ایک سو چوبیس اور گزرے برس مزید گر کر ایک سو چالیس میں نمبر پر چلا گیا دوہزار اکیس میں یعنی یعنی یہ ایک سو بیس سے کام شروع ہوا تھا اور ایک سو چالیس پر چلا گیا یہاں آپ کے خدمے یہ ارس کر دیں کہ یہاں پر ایورج سکور تمام ممالکہ تینتالیس نکلا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سو میں جتنے زیادہ آپ کے نمبر ہوں گے اتنے آپ اماندار ہیں اور جتنے کم نمبر ہوں گے اتنے آپ کرپ شمار ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈینمارک اور فنلینڈ نیوزیلینڈ نوروے سنگاپور یہ بل ترتیب اٹھاسی پچاسی نمبر لے کر سو میں سے تو اماندار ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں اگر ہم کرپتنی ممالک کا ذکر کریں تو اس میں سے ساؤ سوڈان شام سومالیا وینیزویلا یہ بل ترتیب گیارہ تیرہ تیرہ چودہ انڈیا کا نمبر اس فیرس میں پچاسی نمبر پر ہے ایٹی فائیو یعنی ہم سے تو کافی ہم سے بہتر ہے بہتر ہے اور اگر ہم انڈیا کے چونکہ سو میں سے چالیس نمبر آئے ہیں اور ہمارے سو میں سے بنے ہیں اٹھائیس نمبر اور بنگلہ دیش کے ہیں سو میں سے چھبیس نمبر اور یہ ایک سو سینٹالیسے نمبر پر ہوگا اس ریپورٹ کے مطابق یعنی ہم سے کچھ آگے ہی ہے ہم سے کچھ برا ہی ہے اور یہ سی پی آئی جو ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس یہ تیرہ مخلف قابل بھروسہ ڈیٹا سورس سے تشکیل پاتا ہے جو اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے ایک تو افسر ہو گیا یہ معاملہ اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے جو کچھ بھی کہہ رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت آج صبح سے جو ڈنکہ بجنا شروع ہوا ہے حکومت کا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آ گئی ہے جو میڈیا چینل کھولیں سوشل میڈیا اٹھائیں ایک آگامہ پرپا ہے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے اچھ چلیں اب آپ نے ذکر خیر کر دیا جناب عزیز اعظم کا تو یہی سے پھر شروع کر لیتے ہیں دیکھئے آج مزمل اسلم صاحب ہوں یا شبازگل صاحب ہوں یا فواد شوئی صاحب ہوں دیگر حکومتی حدہ دران و ترجمان ہوں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ماضی میں اسی دارے کی جانب سے جو ریپورٹ جاری ہوتی تھی اس پر کیا کہا جاتا تھا پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپ ترین حکومتوں میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے لوگ کہت میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا کینیڈا میں وہاں اپیل کی انہوں نے مجھے صاف سب پوچھا کہ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں چوری کے سارے ریکارڈ توڑ توڑ دیے جائیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کیا اور وہ کرپشن میں ترقی کیا ہے تو پھر عوام کی خدمت عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر من بھی دیکھتا ہے اس کے نام ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل اس کے مطابق پچھلے چار سال میں پاکستان میں ایک کرپشن اور ٹیکس کی جوری ہوئی وہ ہے سالے آٹھ ہزار عرب روپیہ یہ آپ کو کیا سلسل ہوگی ہوگا اس کی قیمت آپ مطابق کرتے ہیں مہنگائی کے اور جب پچھلے ہی برس یہ ریپورٹ آئی تو جناب شہباز گل صاحب کیا اس پر تعویل پیش کر رہے تھے وہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا بڑا زور و شور ہے پٹواری حضرات خوشیاں منا رہے ہیں پھر وہی انجام ہونا ہے کیونکہ بدقسمتی سے ریپورٹ انگلیش میں ہے ابھی پڑی نہیں ہے مردو میں ترجمہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ پھر پڑے گئے ہیں یہ ہمارے ہی لیڈروں کی کرپشن کا نتیجہ ہے تو تسی پھر پڑے گئے ہو کیونکہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پھر آپ ہی کے لیڈران کی جو کچھا چھٹھا ہے وہ اس میں کھول کے رکھ دیا ہے پھر سامنے یہ دوزار سترہ میں دوہزار سترہ میں یہ ڈیٹا پبلش ہوا جس کا مطلب یہ کہ یہ کولیکٹ دوزار سولہ پندرہ چودہ یا دوزار سترہ کے شروع میں یا پہلے ہوا یہ دوزار سترہ سے پہلا ہوا کمبختو تو اڑے لیڈران دی کرپشن دے بارے دیج گال ہو رہی ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہی آئی ہے کہ جی جو پاکستان کا سکور ہے وہ فینینشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے اور اس کے بعد اس پر تنقید پر تنقید کی جائے تو بات بنتی بھی ہے امرانی آخوب صاحب جس طرح میں آپ سے سوال کیا کہ ہم کیسے کیا ججمنٹل ہو سکتے ہیں ایک رپورٹ کی بنا پر اور ایک رپورٹ کو لے کے کہ جی واقعی ہمارے ملک میں اتنی کرپشن بڑھ گئی اور ہمارے ادارے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے انتظامیہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہانتہ لی بات دی ہے کہ مطرمہ ناصرہ جویل اقوال صاحب ناصرہ کے ایک ایسا نام ہے کہ جن کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کام نہیں ہے ان پر جتنا اعتماد کیا جائے اتنا کام نہیں لیکن بڑی معذر کے ساتھ میں ایک دو چیزیں ضرور ان سے کچھ اختلاف بھی کروں گا بچنا بھی جاؤں گا دیکھیں ان کا ٹرانسپینسی انٹرنیشنل سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹرانسپینسی انٹرنیشنل سے پاکستان کی ہے یہ عدیداریاں اس کے ساتھ یہ منسلک ہے اور وہ جنمن میں بردن میں جو یورپ کی آر تنظیمیں ان کی بنا پر وہاں سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے بلکل ٹھیک ہے میرا سوال یہ یہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ کہاں سے جاری کی گئی ہے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا جسی صاحبہ سے کہ کیا یہ اس رپورٹ کو کریڈبل سمجھتی ہیں یا نہیں کیا یہ رپورٹ کریڈبل ہے یا نہیں اگر یہ رپورٹ کریڈبل ہے پھر ہمیں اس کو دوسرے بردر سے دیکھنا چاہیے دوسرا دکھتا بردر سے دیکھنا چاہیے اور اگر یہ ویسے ہی کریڈبل نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے دوسری مقاہ سے دیکھنا چاہیے ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور اب اس کا نمبر یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اسلام علیکم میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ نے ابھی تمہید بان دی ہے نا وہ مجھے بلا کے مجھ سے منصوب نہ کریں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی تاثر ہے میں نے درستہ کہا بھی نہیں ہے آپ کے بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ریپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ریپورٹ جو ہے یہ برلن سے تیار ہو کے آئی ہے یہ آٹھ بین الاقوامی ادارے ہیں جن کی انہوں نے جو آداد و شمار ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کے بنیاد پہ یہ اپنا ایک بنایا ہے تاثر کرپشن پرسپشن انڈیکس یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کا پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہم ان آٹھ اداروں میں شامل نہیں ہیں جن کے بنیاد پہ یہ ریپورٹ بنائی جو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی اچھا جب کسی بھی ملک میں کرپشن بڑھ جاتی ہے ظاہرے ناشر جارفید اکبال صاحبہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے ہی ایک ریپورٹ آئی تھی جو کہ 2012 میں آئی تھی اس میں بھی پاکستان بہت اوپر چلا گیا تھا کرپشن کے معاملات میں لیکن آج اگر ہم تحریک انصاف کے دور کی بات کریں تو یہ تو کرپشن فری پاکستان کی باتیں کرتے تھے ان کے دور میں جس طریقے سے گراف اوپر جا رہا ہے کرپشن کا تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں یہ تو دیکھئے جنہوں نے یہ ریپورٹ مرتب کی ہے نا یہ ان کا تاثر ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ 2012 میں پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس وقت 174 ممالک پہ مشتمل انہوں نے انڈیکس بنائی تھی اس میں پاکستان کا نمبر تھا ایک سو انتالیس جی اور آج ایک سو چالیس اسی ممالک پہ دوہزار اکیس میں مشتمل ہیں اس پہ ہمارا نمبر ہے ایک سو چالیس تو یہ تقریباً میں سمجھتی ہوں برابر ہے یہ تھوڑا سا بہتری ہے کیونکہ ایک سو اسی ممالک سے ایک سو چالیس ہمارے نیچے جو ہے نا وہ چالیس ممالک ہے اور جب یہ دوہزار بارہ میں بنائی گئی تھی اس وقت ہم ایک سو چالیس نمبر پہ تھے تقریباً اور ہمارے سے نیچے جو تھے وہ چوتیس ممالک صحیح تو مطلب اس کے مورکات کیا ہوتے ہیں آپ کچھ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ظاہرے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بدونوانی ہیں ہر سیکٹر میں کرپشن ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ابھی تو پوری رپورٹ بھی آنا باقی ہے اس کے بعد ہی طے کیا جائے گا ہم نے تو واقعی کرپشن فری پاکستان کا نہ صرف نعرہ لگایا بلکہ کرپشن فری پاکستان بنانے کی جدو جہت میں ہم کام بھی کر رہے ہیں لیکن حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو یہاں پر ہمیں ہر ادارے میں کرپشن نظر آتی ہے بغیر پیسے لیے دیئے یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ آپ کون سے زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کا تاثر کچھ ہے میرا تاثر اگر میرا کسی ادارے سے تعلق ہے میرا تاثر یقیناً کچھ اور ہی ہوگا تو یہ اپنے اپنے ذاتی تاثرات ہوتے ہیں جو آپ اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ جو ہیسٹرک رپورٹ جس کی آج ہم آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تاثرات جو ہیں یہ برلن میں بیسٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ دفتر ہے یہ ان کے تاثرات ہیں اور انہوں نے آٹھ یورپین اداروں کے جو آزاد و شمار ہیں ان کو اکھٹا کر کے تو اس پہ یہ رپورٹ بیسٹ کی ہے اور یہ جیسے آپ نے بتایا یہاں جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کا زاویہ نگاہ کچھ ہے اب جیسے مری میں جو کچھ ہوا اس دن حادثہ اب میں اس کو کسی اور زاویہ نگاہ سے دیکھوں گی میں مریب میں جانے کی عادی ہوں اور یہاں پہ لوگوں کی غیر موجودگی جو تھی جو وہاں پہ ذمہ دار لوگ تھے ان کی وجہ سے